قرارداد ہے جو علامیہ ہے عوامی ورکس پارٹی اسے فلی پوری طرح سے اس کو سپورٹ کرتی ہے دوسری بات جو میں یہاں پہ چاہوں گی کہ ہم اس بات کر رکھنا چاہوں گی کہ جس طرح کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں پہ عمار رشید نے بھی بات کی کہ عوامی ورکس پارٹی کا جو ہے فنڈامنٹلی ہم رائٹ تو سیل فڈیٹرمنیشن جو ہے وہ ہم مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک کسیر القومی مملکت ہے اور جو باقی ہمارے اس وقت جمعو کشمیر اور گلکت بلتستان کے جو علاقے ہیں ان کا رائٹ تو سیل فڈیٹرمنیشن جو ہے وہ عوامی ورکس پارٹی کی جو ہے وہ افیشل پالیسی ہے کہ ہم اس کو بنیادی حق سمجھتے ہیں کہ جو بھی کمیتے ہیں اگر وہ آزاد باختیار ہونا چاہتی ہیں ان کے وسائل کی اوپر ان کا اپنا جو اختیار چاہتی ہیں تو عوامی ورکس پارٹی اسے فلی طور پر سپورٹ کرتی ہے ایک تو یہ ہے دوسری میں سمجھتے ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی شہریوں کے ساتھ بھی لو عبادیاتی ریلیشنشپ ہے اور پاکستان کی جو ریاست ہے پچھلے پچھتر سال سے یہ کشمیر کا مقدمہ لندن میں بلکل ناکام ہے یہ اس لیے ناکام ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت کی ریاست جو ہے جو مودی جو جس قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کنن پوچپورا میں جس طرح ماس ریپ ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں کی ڈیموگریفی جو ہے وہاں پہ اس کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے یہ جو 370 اور 35ے کے ذریعے تو یہ وہ تمام وائلیشنز ہیں پاکستان کی ریاست کے پاس وہ اخلاقی جو وہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر بات کرسکے کیونکہ ہم پچھلے پچھتر سال میں خود جو ہیں ان علاقوں کے اندر لوگوں کے جو بنیادی جو ہیں مارشی سماجی جو ہیں پولیٹیکل جو رائٹس ہیں اس کی وائلیشن کرنے اور مزید اب جو یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سی پیک کا اور اس کے اندر جو ٹوریزم کی انڈسٹی اور جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ سارے کشمیری بیٹھے ہوئے آپ اپنے حالات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں تو میں نہیں چاہوں گی کہ اس کے اوپر زیادہ بات ہو میں کہنا صرف یہی ایک پیغام آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ پاکستانی ریاست سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے یہ جو نوب آدیاتی ریلیشنشپ ہے یہ پورے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ایس ویل ایس جمہو کشمیر اور بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہے اگر ہم نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے تو پاکستان کے اندر جو اس وقت سوشلسٹ فورسز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ریاست جب تک قائم نہیں ہوتی جس کے اندر جو ہے وہ عوامی جو ورکنگ کلاس ہے جو پاکستان کے عوام ہیں جو پاکستان کی بیسیکلی جو ورکنگ کلاسیز ہیں میند کشتب کے جو ہیں جب تک وہ ریاست اور ریاست کے اوپر ان کی اجارہ داری عمل داری قائم نہیں ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی خطے کے جو حقوق ہیں وہ اس کو نہیں مل پائیں گے تو آخر میں صرف میرا آپ کی طرف سے کیونکہ بہت سارے باقی ظاہر مقرر ہیں ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ترقی پسند ڈیموکراتیک سوشلس فورسز ہیں ان تحریکوں کے ساتھ ہم جڑ کے ہی کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں اور وہ ہم ہی لڑ سکتے ہیں ہم پاکستان کی ریاست سے اگر یہ توقع رکھیں گے کہ وہ یہ مقدمہ لڑیں گے تو میں سمجھ کیوں کہ بنیادی طور پر یہ ایک مس پرسیپشن ہے اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ کشمیر کا مقدمہ لڑ ہی نہیں سکتے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ پوری طرح سے آپ کے ساتھ اظہار یک چہتی کرتے ہیں اور عوامی ورکس پارٹی جو ہے پاکستان کے اندر ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہم ہماری ایک جڑت ہے اور آپ نے جن مسائل کی نشان دہی کی ہے میرا خال ہے اس کے اوپر ہم مل کے جو ہیں وہ آواز اٹھاتے رہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ